اسلام علیکم ناظرین آج کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں در سمیر نواز شریف کو طبی بنیادوں پر زمانت ملے گی یا نہیں بڑی عدالت میں بڑے کیس کی سماد مکمل فیصلہ محفوظ رپورٹس بتاتی ہیں کہ نواز شریف کو دل کا آرزہ ہے جاننا چاہتے ہیں کہ نواز شریف کی جان کو خطرہ ہے ہم پاکستان کے کس ہسپتال میں علاج کا حکم دے سکتے ہیں چیف جسٹس انجیوگرافی کا معاملہ سادہ نہیں پیچیدہ ہے جیل میں رہنے سے نواز شریف ذہنی دباؤں میں ہوں گے بکیل فاجہ حارس کا جواب دو ہفتے بعد فیصلہ آ جائے تو کیا ہوگا کیا ذہنی دباؤں ختم ہو جائے گا چیف جسٹس کے ریمارس پیپرز پارٹی کا سیاسی قوت کا مظاہرہ بلاول بھٹو کی قیادت میں کاروانے بھٹو ٹرین مارچ کا آغاز کینٹ اسٹیشن پر پرت پاک استقبال کے بعد روانگی وزیر اعلیٰ سن سمیت پیپرز پارٹی قیادت بھی ہمرا کچھ لوگ بھٹو شہید کے نظری اور فکر سے ڈرتے ہیں قومی اس عملی میں ظلفقار بھٹو کا نام لیا جاتا ہے تو وزیر جل جاتے ہیں شہید بھین ازی نے شہدت قبول کی نظریہ سے یوٹرن نہیں لیا بلاول بھٹو کا لانڈی اسٹیشن پر کارکنوں سے خطاب کاروانے بھٹو کراکی سے لانکانہ پہنچ گیا مختلف مقامات پر بلاول بھٹو نے کارکنوں سے خطاب کیا جیالوں نے پارٹی چیئرمن کے استقبال کے لیے بھرپور تیاریاں کی پیپرز پارٹی کے آئندے کے لاحامل سے حکومت میں حل جل مجھ جائے گی بلاول کا شاندار استقبال دیکھ کر عمران خان کا بلیڈ پیشر ہائی ہونے والا ہے وزیر آزم ٹی وی سے دور رہیں اور ڈاکٹر پاس رکھیں جیالے رہنماوں کا مشورہ آج کراکی سے دنیا کے پہلے ابو بچا ٹرین مارچ کا آغاز ہوا ہے بلاول بھٹو زرداری کے ٹرین مارچ پر وفاقی وزیر اطلاع فواج چودری کا رد عمل کہتے ہیں پہلی تحریک ہے جو کرپشن کو تحفظ دینے کے لیے شروع کی گئی نیب میں ایک اور بڑی تلبی ایلن جی سکینڈل کیس میں سابق وزیر آزم شاہد خاکا نباسی نیب راول پنڈی میں پیش زمانت کا قائل نہیں نیب نے بٹھا لیا تو بیٹ جاؤں گا تمام سوالات کے جوابات دینا ممکن نہیں تھا ریکارڈ کے لیے سیکیٹری پیٹرولیم کو خط لکھ دیا ہے شاہد خاکا نباسی کی میڈیا سے گفتگو نیب نے ملزن کو محولت دینے سے انکار کر دیا اسلام آباد ہائی کورڈ نے دھیر کیسے لاپتہ دو بہنوں کو سہتاری تحویل میں دے دیا ٹی سی کی اجازت کے بغیر اسلام آباد سے باہر جانے پر پابندی وزیر آزم نے معاملے کا نوٹس لے لیا معاملے کی مکمل انکواری کی جائے چیف جسٹس کے ریمارٹ کہا کچھ قوتیں پاکستان کے امیج کو خراب کرنا چاہتی ہیں پاکستان میں اقلیوتوں کے حقوق مکمل محفوظ اور دیگر ممالک سے زیادہ ہیں مذہب کی جبری تبدیلی اسلام کے مدیادی اصولوں کے خلاف اور غیر قانونی ہیں ذمہ داروں کے خلاف بھرپور ایکشن ہوگا بفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کا غیر ملکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو کہتے ہیں مذہب تبدیلی سیاسی نہیں سماجی مسئلہ ہے پاکستان میں اقلیوتوں کو کوئی مسئلہ نہیں پیر ملکی افراد کے لیے این او سی کی شک ختم کر کے ایک اور سنگے میل عبور کر لیا ففاقی وزیر اطلاعات کا ٹوئٹ وزیر اعظم کی زیر صدارہ ففاقی کابینہ کا اجلاس بیس نکاتی ایجنڈے پر غور لاہور نئی دیلی بس سرویس معایدے میں توسی سرمایہ کاری بورٹ کی تشکیل سمری کا جائزہ وزیر اعظم نے کابینہ کو ملائشن وزیر اعظم کے دورے سے متعلق اعتماد میں لیا بیل آؤٹ ٹاکیج کے لیے آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان مذاکرات شروع آئی ایم ایف وفد کے وزارت خزانہ اور اسٹیٹ ویہ حکام سے ملاقات معاشی اصلاحات کے لیے اقدامات پر بریفنگ مذاکرات میں آٹھ سے دس ارب ڈالر کو بیل آؤٹ ٹاکیج کے لیے پیشت کا امکان پاکستان اور ایف ٹی ایف کے مذاکرات آج ہوئے تہشتگردوں کی مالی معاملت روکنے اور استداد منی لانڈرنگ سے متعلق پاکستان اقدامات کا جائزہ امریکہ، آسٹیلیا، برطانیہ اور مالدیب کے حکام پر مشتمل ایشیا پیسیفک گروپ کے وفد کی وزارت خزانہ داخلہ ایف آئی اے اور ایف بی آر اور ایف ای سی پی اسٹیٹ بینک حکام سے ملاقات بلوچستان کے ذرا لورا لائی میں دہشتگردوں کی موجودگی اطلاع پر سیکیورٹی فورسز کا ایکشن فائرنگ کے تبادلے میں چار اہلکار زخمی خاتون سمیچ چار مبینہ دہشتگردوں نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا کوئٹا میں پھر ٹارگٹ کلنگ سریاب روڈ کے قریب فائرنگ سپریٹنڈنڈن بلوچستان انیورسٹی کو گاڑی میں نشانہ بنایا گیا واقعی کی سی سی ٹی فورٹیج خاص سیل مردان میں گھریلو تنازے پر فائرنگ دو بھائیوں سمیت تین افراد جام بہا لاشے اسپتال منتقل پولیس نے تحقیقات شروع کر دی بریکزٹ ڈیل پر تھی سامی کی حکومت کا ایک اور شکست برطانوی اراکین پارلیمنٹ نے بریکزٹ کا ایک پیار وزیراعظم سے چھین لیا حکومت کی حمایت میں تین سو دو مخالفت میں تین سو نتیس ووٹ پڑے قرارداد میں ناکامی پر برطانی وزراء کے استیفوں کی لائن لگ گئی اور سیریز بچانے کا مشن قومی کرکٹ ٹیم پور ازم ابودہبی میں شائنوں کی تغریف پریکٹس پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تیسرا ونڈے کل کھیلا جائے گا مہمان ٹیم کو پانچ پیچس کی سیریز میں دو سفر کی برطری حاصل فم حدیث 72 فم حدیث 72 فم حدیث 72 فم حدیث 72 موسیقی